دیر ڈیویل کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ دیر ڈیویل جو ہے بیسیکلی جپان جاتا ہے کیونکہ اس کو ہینڈ کے سارے کے سارے لوگوں کا ٹرس جیتنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد ہی وہ جو ہے ہینڈ کو مکمل طور پر کنٹرول کر پائے گا اور ہر کوئی اس کی بات کو سنے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً ہینڈ کے سارے کے سارے لوگ میٹ میڈوک کے ساتھ ہیں سوائی ایک کے جو کہ دیر ڈیو دیر ڈیویل کو ایک بہار والا سمجھتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے قابل ہے کہ اس کو ہینڈ کے اوپر راج کرنا چاہیے لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہینڈ کی جو انر پولٹکس ہے وہ خود اس آدمی کو مروانا چاہتی ہے جو کہ دیر ڈیویل کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے مطابق دیر ڈیویل ان کے پورے کی پورے نقشہ قدم کو فالو کر رہا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہینڈ کے پلان کو وہ فالو کر رہا ہے تو اس لیے وہ لوگ اس کو مروانے کے لیے اس کو ایک عجیب و غریب نشاہ دے کے اس کو کالے جادو کا شکار بنا دیتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیر ڈیویل اور وہ اب آپس میں ہی لڑنا شروع ہو چکے ہیں تو اب آگے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسکلی بٹھوکا جو ہوتا ہے اس کو عجیب و غریب طریقے سے دیر ڈیویل ایک خطرناک قسم کا مانسٹر نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے پیچھے ہٹو ڈیویل تو مڈوک کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بکوٹو یہاں پہ کوئی ڈیمنز نہیں ہیں یہاں پہ صرف ننجاز ہیں فلیش اینڈ بلڈ کے ساتھ یہاں پہ نہ مجھے تمہارے پاس سے کوئی یواز آ رہی ہے نہ ہی کسی قسم کی خوشبو کوئی تمہارے خلاف میجک کا استعمال کر رہے ہیں تمہارے سینسز کو بیکار کرنے کے لیے تم اس وقت وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو کہ سچ میں ہے نہیں تو بکوٹو بولتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ تم مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو اور میں تمہارے خلاف جانے کی کوشش کری اس لیے تم نے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے تو ڈیڈیویل بولتا ہے کہ ذرہ پاگل بننے کی کوشش مت کرو کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سارے کے سارے ننجاز مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بکوٹو ذرہ اپنے پیچھے دیکھو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بکوٹو وہاں پہ پیچھے دیکھیں ننجا کو زبردست طریقے سے مارتا ہے لیکن جو ہمیں ننجا نظر آ رہا ہے وہ بکوٹو کو ایک عجیب و غریب تسم کا مانسٹر نظر آ رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فائٹ زبردست طریقے سے چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ یہ ننجاز نہ جانے کس کے آرڈر پہ یہاں پہ آئی ہیں لیکن یہاں پہ دیر ڈیویل کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور اس کو بھی نمٹانا چاہتے ہیں اور وہی سے دیر ڈیویل بولتا ہے کہ بکوٹو ان سب کو ہمیں جان سے نہیں مارنا ہوگا کسی ایک کو زندہ پکڑنا ہوگا تاکہ ہم ان سے سوالوں کے جواب نکال سکیں تو وہی سے وہ کہتا ہے کہ آخر کار میں تمہیں یہ کتنی بار بتاؤں گائی جن کہ یہ لوگ ہینڈ ہیں اور ہینڈ صرف کلنگ کہیں کام کرتی اور کچھ بھی نہیں لیکن اگلے پر وہ ننجاز بولتا ہے کہ بس ہم اب آؤٹ میچ ہو چکے ہیں ہمیں دوبارہ آکھے ٹرائے کرنی ہوگی اور اگلے پر وہ وہاں پہ ایک زبردست طریقے کا فلیش بوم پھیکتے ہیں اور یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور بکوٹو بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب تھا کیا ایک فلیش بوم وہ ایک بزدل کی طرح یہاں سے بھاگ گئی ہیں تو دیر ڈیویل بولتا ہے کہ ذرہ ایک منٹ ان میں سے ایک کس ہنڈ کو میں پکڑ چکا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسکلی وہ بکوٹو کو پکڑ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیر ڈیویل یہاں سے زبردست طریقے سے اس ننجا کو چیز کرتا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس کو اپنے رسیوں سے پکڑ کے لٹکا رہتا ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں پہ کس نے بھیجا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سے وہ ننجا جس کی شکل بہت ہی زیادہ عجیب سی وہ کہتا ہے ہم وہ ہیں جو کہ لیفٹ ہین پاتھ کے اوپر جو ہیں چلتے ہیں ہم وہ ہیں جو کہ شیڈوز سے آئے ہیں اور شیڈوز میں ہی ریٹن کر جائیں گے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننجا بیسکلی دیر ڈیویل کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں کے اندر انسنٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو دیر ڈیویل بولتا ہے کہ ڈیمیڈ ڈیمیڈ آخر کار یہ سب ہو کیا رکھا ہے اور وہیں سے وہ ننجا بولتا ہے کہ اب تمہاری مدد کیلئے یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا تو بکوٹو بولتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے واقعی میں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بکوٹو زبردست طریقے سے اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ننجا اس کو اگلاد مار کے اٹھا کے دور پھیکتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب تمہارے مرنے کا وقت آ چکا ہے لیکن اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیر ڈیول یہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور اس ننجا کو روکتے ہوئے اس کا کام بھی تمام کر دیتا ہے تو بکوٹو بولتا ہے کہ تم واپسی لوٹ کر آئے تو ڈیر ڈیول کہتا ہے کہ یہی تو میں تمہیں اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بکوٹو کہ میں تمہیں ماراوا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تمہیں اپنی سائٹ پہ چاہتا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی ہے جو کہ ہینڈ کے میجکس استعمال کر کے تمہیں ٹھکان لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ تو سچ میں میرے خالصے لوگ بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے سب نے مرے رہی بلکہ ایک ایش کے اندر بدل گئے ہیں تو بکوٹو بولتا کہ تمہاری لیے سب کتنا زیادہ آسان ہے نہ کرنا مطلب یہ سب تمہارا ہی تو پلان ہے کیا میں نے ٹھیک کہا تم نے یہ سارے کے سارے اٹیک مجھ پہ کروایا ہے اور ایسا پریٹین کر رہے ہو جیسا تم مجھے بچانا چاہتے ہو تاکہ میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ تم میری سائیڈ ہو اور میں تمہارے پر وشواس کر کے تمہاری لیڈرشپ کو قبول کر لوں لیکن دے ڈیویل میں تمہارے اس جال کے اندر نہیں پھسنے والا ہوں تو دے ڈیویل بولتا ہے کہ دیم اٹ بکوٹو کیا آخر کار تمہیں میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس چیز کے اندر میں تمہاری ہی سائیڈ پر ہوں میں بھی اس ٹریٹر کو اتنا ہی زیادہ پکڑنا چاہتا ہوں جتنا تم پکڑنا چاہتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی دے ڈیویل کی کسی بھی بات پر بکوٹو کو اتنا زیادہ وہ اندہ ہو چکا اس کی نفرت میں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دے ڈیویل جو ہے وہ اس کو ہی مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو بچانے کی بھی اسی طرح کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں جہاں پہ دے ڈیویل یہ ساری کے ساری باتیں اپنی ڈیویل یعنی کہ وائٹ ٹائگر کو بتا رہا ہوتا ہے تو وائٹ ٹائگر بولتی کہ دیکھو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ کام اچھا بھی ہو رہا ہے نا کیونکہ وہ تو تمہاری خلاف ویسی بھی کھڑا ہوا تھا اور اگر وہ ہٹ جائے گا تو تمہاری مشکل خطہ ہو جائے کہ ہم فورا نیویورک لوٹ جائیں گے تو ڈیویل بولتا ہے کہ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت میری لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر کار وہ شخص ہے کون جو کہ ہمیں اندر سے اتنے زیادہ زبردست طریقے سے کھوکلا کر سکتا ہے اگر آج وہ اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کل کو میرے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک مرڈرر اس طرح سے ہینڈ کے اندر گھومیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو اسے وائٹ ٹائگر بولتی ہے اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کیا ہوا اگر یہ سب کچھ خود بٹو کو ہی اپنے ساتھ کر رہا ہے تو ڈیڑے بولتا ہے کیا مطلب کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے یہ سب اتنا زیادہ برا دکھانے کے لئے تو وائٹ ٹائگر بولتی کہ تم جانتی ہو نہ کہ وہ کس طریقے کا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ خراب ہے وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو ڈیڑے بولتا ہے کہ نہیں اگر وہ ایسا کر رہا ہوتا اور مجھ سے جھوٹ بولتا تو میں اس کو اب تک پکر چکا ہوتا بیسائیڈز یہ اس کے ٹریڈیشن کے اندر نہیں ہے اس طرح کی حرکتوں کو کرنا اور اگر باکوٹوں کو ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ انشینٹ میجک کا نہیں بلکہ اسی ایک استعمال کرتا اپنے ایجنٹس کو مارنے کے لئے تو وہیں سے وائٹ ٹائگر بولتی کہ میجک تو ڈیڈیویل بولتا ہے کہ ان میں سے ایک ننجا جو ہے وہ ریفر کر رہا تھا کہ ہم وہ ہیں جو کہ لیفٹ ہینڈ پات کے اوپر چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی بہت زیادہ پرانے اور پراشین قسم کے بلیک میجک استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ہینڈ کو بلونگ کرتا ہے تو وائٹ ٹائگر بولتی دیکھو اگر تو مجھ سے اسا پوچھو تو مجھے تو سچ میں کچھ بھی نہیں پتا یہ سارے کے سارے مسٹک ممبو جمبو جو ہے اس سے مجھے بہت زیادہ دور رکھنا اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈیویل یہاں پہ دوبارہ گریٹ ہال کے اندر سارے کے سارے ننجاز اور ڈیمیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ پورے کے پورے معاملے کو سامنے لے گا رہا تھا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی سیکریٹ لی اس بکوٹو کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ابھی میرے سامنے آ جائے اور ہم اس سارے کے سارے ڈیفرنس کو خاموشی سے نمٹا لیں گے اور اس انسان کو ماف کر دیا جائے گا تو بکوٹو بولتا ہے کہ کیا مطلب ماف کر دیا جائے گا میرے اوپر جان لے وہ حملہ ہوا ہے تو ڈیڈیویل بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں بکوٹو لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یونٹی کرتی ہے ہمیں ایک ہونا ہی ہوگا تو بکوٹو بولتا ہے کہ یونٹی کیا تمہارا مطلب ہے کہ ہم تمہیں آنکھیں بند کر کے فالو کرتے رہیں اور تم جو بھی کہو ہم اس کو مانتے رہیں تو وہیں سے وائٹ ٹائگر بولتی ہے یو انگریٹ فول لیٹل ویزل میٹ کیا تمہیں یہاں پہ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کون چھوٹ بولر اور کون سچ تو بکوٹو بولتا ہے کہ میں ان کی ہارڈ ویڈز کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس وقت سب بالکل نارمل ریٹ کے اوپر چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی بھی گونے گار نہیں ہے یا پھر جو کوئی بھی گونے گار ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس گونہ کو کیسے چھپانا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے ان سارے کے سارے ڈیمیو تینوں کی تیرو مل کے اس پوری کی پوری ریچول کو دوبارہ پرفارم کر رہے ہیں جہاں پہ وہ بکوٹو کو اور بھی زیادہ اس کا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں اپنے سارے کے سارے میجک کے ذریعے اور اب وہ یہاں پہ جو اپنے میجک کی اگلے پہر کو پڑھنے والے ہیں جس کے ذریعے یہ میجک اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا اور بکوٹو بلکل اپنے دماغ سے باہر ہونے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری کنوسیشن کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈے ڈیویل نہ چاہتے ہوئے بھی ہینڈ کی اس پوری کی پوری مشن کو فالو کر رہا ہے جو کہ وہ اس سے کروانا چاہتے تھے یعنی کہ نیورک کے اندر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہینڈ ہمیشہ سے ایسا ہی چاہتی تھی اور اب میٹ میڈوگ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا ہے میٹ میڈوگ ایک ایسا جذباتی انسان ہے جس کو منیپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس طرق ہم نے اس کو ایک ایسا ڈیریکشن دکھا دیا ہے کہ وہ اس میں پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پورے کی پوری انر سرکل کے اندر آج چوتھا میمبر آتا ہے جو کہ میٹ میڈوگ کے بارے میں اور بھی زیادہ گہری باتیں بتا رہا ہوتا ہے تو وہیں سے وہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس بات کے پر وشواس ہے کہ تم اپنی جگہ پر بلکل سرکشے دو اور تمہارے بارے میں دیر ڈیویل یعنی میٹ کو ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا ہے کیا اس کو ابھی تک تم پر شک بھی نہیں ہوا تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پال وہاں پہ جو کوئی بھی شکس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے اوپر شک ہیل نو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میٹ میرے اوپر شک کرے کیونکہ میں تو اس کے سامنے بالکل ایک دودھ کی دھولی شکس ہوں اور وہ میرے اوپر کبھی شک کر ہی نہیں سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو یہاں کی چوتھی ڈیمیو ہے یعنی کہ جو ڈیر ڈیویل کی رائٹ ہینڈ وومن ہے وائٹ ٹائگر وہی زراصل ہینڈ کی انر سرکل سے ملی ہوئی ہے اور ڈیر ڈیویل کو منفلیٹ کر رہے ہیں اتنے زیادہ وقت سے تو بی کنٹینیوڈ